موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رکیم ٹوڈے نیوز رونڈ اپت کے ساتھ میں ہوں آپ کا مرزبان جب واد باکر ناظرین ہمارے معاشر میں انصاف کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں جہاں پر انصاف کے لیے وہ جاتے ہیں عدالت کی جانب روح کرتے ہیں اور انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ الگ بات ہے مگر ان کی زندگیاں کس طرح سے گزرتی چلی جاتی ہیں آخر کار جب ان کو وہ فیصلہ آتا ہے عدالت کا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر انصاف کو چھوڑ کر عدالتوں کو چھوڑ کر پھر خود سے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دیتے ہیں ہمارے معاشر میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ کے یاد ہوگا کہ سیالکورٹ میں ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر دو بھائیوں کو کس طرح سے ان کی درگڑ بنا دی جاتی ہے مگر تحریک انصاف کی حکومت سے جن کا نام تو ہے تحریک انصاف ان سے بہت سی عوام کے توقعات تھی مگر ابھی تک کیوں نہ ری فارمز ہو سکی آخر اب تک کیوں نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی اس حوالے سے سٹیپ لی ہے جہاں پر صلاح الدین مو چڑا رہا ہے جہاں پر سانیہ ساہیوال ہوتا ہے جہاں پر میشہ کو انجیکشن لگا دیا جاتا ہے جہاں پر اور بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر اب بھی لوگ مو تک رہے ہیں حکومت کا بھی اور اداروں کا بھی کہ آخر کب انصاف ملے گا ایسا ہی واقعہ دو ہزار بارہ میں پیش آیا سیالکوٹ کی سرزمین پر اس حوالے سے ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد گفتگو کو مزید آکے بڑھاتے ہیں ریپورٹ پلے کیجئے گا جی یہ دو ہزار بارہ کی بات ہے سیالکوٹ کے نواہی علاقے بٹر میں نومان نامی شخص نے فائرنگ کر کے بائیس سالہ نوجوان تسلیم کو قتل کر دیا تسلیم کا باپ پہلے ہی وفات پا چکا تھا اس کی بیوہ ماں پروین بی بی نے محنت مزدوری کر کے تسلیم کو پال پوس کر بڑا کیا جو آگے چل کر پروین کا سہارہ بننا تھا مگر شہر کے بعد یہ سہارہ بھی چھن گیا پروین بی بی نے بے سرو سمانی میں بیٹے کا مقدمہ لڑنا شروع کیا اور قسم کھائی کہ جب تک بیٹے کے خون کا حساب نہیں ملتا میں ننگے پاؤں گھوموں گی پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا مقدمہ چلتا رہا اور سات سال بعد سیشن کورٹ نے ثبوت اور گواہی کی روشنی میں ملزم نومان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی ماں کا کلیجہ تھنڈا ہو گیا مگر یہ تھنڈک آرزی ثابت ہوئی مجرم نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی اور ہائی کورٹ نے دوہزار انیس میں یہ کہہ کر اس کو رہا کر دیا کہ سیشن کورٹ میں پیش کیا گئے ثبوت ناکافی ہیں اور قانون کو مزید تھوس شواہد درکار ہیں مجرم چالاک بھی تھا اور امیر بھی جیل سے نکلتے ہی بیرون ملک چلا گیا اور پروین بی بی ننگے پیر سیالکورٹ کی گلیوں میں اسے ڈھونٹی رہی آخر ایک ماں کا انتقام مجرم کو واپس سیالکورٹ کھینچ لیا اور تیس نومبر کو ماں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ مجرم کے گھر کے دروازے پر ہی اسے قتل کر دیا مشن مکمل کرنے کے بعد ماں نے چھوٹے بیٹے کو فرار کر آیا اور خود سات سال بعد جوتے پہنے اور تھانے میں جا کر گرفتاری دے دی پروین بی بی نے قانون ہاتھ میں لے کر درست نہیں کیا مگر قانون نے اس کے ساتھ کون سائن صاف کیا ایک طرف سچ تھا پورا علاقہ جانتا تھا مجرم نے دین دہاڑے فائرنگ کر کے ایک عطیم کو قتل کیا ایک بیوہ کو دوسری مرتبہ بے سہارہ کر دیا اور اسی بنیاد پر اسے سزائے موت ہوئی دوسری طرف قانون تھا جس کو ثبوت درکار تھے ہائی کورڈ کو ثبوت ناکافی محسوس ہوئے اور اس نے سچ کا قتل کرتے ہوئے مشجم کو بری کر دیا ثبوت اور سچ کے درمیان سات سالہ جنگ کے بعد سچ ہار گیا اور اس کے ساتھ پروین بی بی کا بھی عدل انصاف کے نظام سے اعتماد اٹھ گیا اور اس نے مزید اپیل کے بجائے اپنے انداز میں انصاف کے حصول کا فیصلہ کر لیا اب پھر وہی قانون ہے وہی سچ وہی ثبوت وہی عدالتیں اور وہی پولیس ہے مگر کٹہرے میں نومان نہیں بلکہ پروین بی بی ہیں سچ بھی پروین بی بی کے خلاف ہے اور ثبوت بھی میرا پروین بی بی سے کوئی رشتہ نہیں وہ سیال کوڑ کے اگدہات میں رہتی ہے اور میں پاکستان کے دوسرے کونے میں مگر میری اور میرے جیسے ہزاروں عام پاکستانیوں کے ہمدردیاں پروین بی بی کے ساتھ ہیں کیونکہ قانون ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون بھی ہماری طرح دونوں آنکھوں سے دیکھے تاکہ ایک بیوہ ماں کو اپنا سچ ثابت کروانے کے لیے سات سال تک ننگے پیروں عدالتوں کے چکر لگانے کے بعد مایوس ہو کر قانون ہاتھ میں نہ لینا پڑے ناظرین رپورٹ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح سے جو بی بی ہے وہ سات سال تک ننگے پاؤں پھرتی رہی اور کس طرح سے اس نے پھر جو اندر انتقام کی آگز اُبھر رہی تھی جو بھڑک رہی تھی اس نے کس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اس کا قتل کر دیا جو کہ باہر سے بھاگ کر آیا تھا نومان اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں خالد رانجا صاحب جو کہ ہمارے قانون بھی ہیں خالد رانجا صاحب آپ نے ریپورٹ سنے بھی ہوگی کیا بجا ہے ایسے واقعات کیوں رونوہ ہوتے ہیں ہمارے معاشر میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا عدالت میں اعتبار نہیں ہے لوگوں کا عدالتوں میں نہ اعتبار ہے نہ اعتماد ہے جب تک عدالتی نظام جو ہے اگر اس میں پبلک کو کانفرنس نہ ہو تو کتنا بھی وہ اچھا انصاف کریں وہ قابل قبول نہیں ہوتا تو ہمارا اصل پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ لوگوں میں کانفرنس پرموٹنگ کرتا میں نے زندگی میں آئی تک کوئی سچی ایف آئی آر نہیں دیکھی so that is the starting point پھر ہر case میں ہم یہ سنتے ہیں سائلوں کہتے ہوئے یہ تھاندہ رہ گیا سی یہ تھاندہ رہ پیسے کھا لیا ہے اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی عدالت کو اپروچ کر لیا ہے کلیس کو اپروچ کر لیا ہے تو بیس ایک بات یہ ہے جو جو پروپکیف کانفرنس ہے آف پبلک ان دی کوٹ وہ مسنگ ہے جب تک ہم اس کا تدارک نہیں کریں گے جتنے مجھے ریفارم کر لو اچھا خالی صاحب آپ کے نزیق سب سے پہلا سٹیپ اب کیا لینا چاہیے سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ ایف آئی آر آپ نے اپنی زندگی میں حیات میں کبھی آج تک نہیں دیکھی جو کہ سچی ہو جو کہ حقائط پر مبنی ہو دوسری بات پھر عدالتوں میں آ جاتی ہے پروسیکوشن کیا جاتی ہے عدالتی کاروائی کیا جاتی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے پہلے کس پر کام کرنا ہوگا پولیس پر کام کرنا ہوگا پروسیکوشن پر کام کرنا ہوگا آج سے جب ہم نے یہ رائے قائم کی ہے نا کہ جی تھاندار پابند ہے ایف آئی آر درج کرنے کی جیسے مدعی کہتا ہے تو لگتا تو بڑا اچھا ہے لیکن آج سے کوئی چالیس سال پہلے جب تھاندار پرچہ رسٹر کرتا تھا اس میں وہ تھوڑی بڑ تحقیق کر لیتا تھا اور اس تحقیق میں اگر وہ بدیان بھی نہ کرے تو پرچہ ٹھیک ہی ہوتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ہم وہ قلاجوں ہیں وہ کانٹریبوٹ کرتے ہیں پلیس کرتی ہے جب تک آپ کا جو دوسری بات یہ ہے ایک پلیس نوٹ کرنے کیے گا کہ تمام تر جو انصاف ہے وہ مبنی ہے سچائی پہ فرنکیر میں پشاور سائٹ پہ ہم سے وہ قدر سچے ہیں چونکہ ہم وہ سوسائٹی کہلے کیریل ہے ہم سوسائٹی اگریل ہیں اگریل سوسائٹی میں جھوٹ کا ملمہ بہت ہوتا ہے تو آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن یہ ہے کہ ہم اگزیجریٹ کرتے ہیں اور اگزیجریشن میں اور جھوٹ میں بڑا کم فرق ہوتا ہے اچھا خالد زرانجہ صاحب پھر اسی طرح سے لوگ پھر اگر یہی معاملات رہے اگر اسی طرح سے کوارڈینیشن کی کمی رہی تو پھر تو لوگ اپنی عدالتیں لگانے سے نہیں ہٹیں گے آپ کے سامنے ہم آرشے میں کس طرح سے ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے سیالکورٹ میں پہلے بھی باقیہ ہوا جہاں پر دو بھائیوں کو کس طرح سے لٹکا دیا جاتا ہے مار مار کر ان کو مار ہی دیا جاتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کیا کوارڈینیشن کی کمی ہے یا پروسیکیوشن کی کمی ہے میرا خیال ہے اگر آپ لوگوں کا اعتماد پلیس میں بحال کر دیں کہ پلیس تفتیش درست کرے گی پچہ ٹھیک دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا فتہ ہے ہمارے ایک حاجی عبدالقریب صاحب سے سرگوڈا میں سمجھتر جی تو سرگوڈا میں چوری چکاری بہت ہوتی ہے تو جب وہ کوتوال تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چھوٹھا پرچہ نہیں لینا ہاجی چھاڑ دے گا صحیح یہ ایک توسٹر قیام ہو گیا کہ جو میں پلیس آفیسر آنسٹ ہے اپروچیبل نہیں ہے اور وہ جو صحیح حقائق ہوں گے اس میں چلے گا تو لوگ پھر پرچہ حقائق کے مطابق درش ہو گئے صحیح اچھا تو خالد رانجزہ پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر پروسیکیوشن اور اگر پولیس پر ہی ڈیپینڈ کرتے رہیں گے اور پھر تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے پولیس میں ریفارمز اور جیسا کہ آپ نے کہے کہ جو سے مدائی کہے گا بیسے ایف آئی آر بڑا اچھا لگتا ہے بڑی اچھی بات ہے مگر اس میں بھی پھر وہ زبردستی کچھ چیزیں ٹھنسوائی جاتی ہیں ہم ہماری سوچ جو ہے وہ انتقامی ہے جہاں میں سوسائیٹی اگریڈین ہو وہاں پہ جہاں زیمیدارہ محول ہو جہاں کار سسٹم ہو وہاں پہ جو انتقامی محول ہوتا ہے میرا ایک بھائی کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے چھے کو پانسکل کو آنا ہے تو پرچہ دیتے ہوئے میں کس طرح سچا عاد بھی نہیں ہوتا وہ انتقام کے تابق ہم کئی دفعہ کہتا ہے اچھا جی انہوں نے میرا مارا ہے میں نے ان کو مارنا ہے وہ آدمی جو ہے اس نے جرم کیا یا نہیں کیا یہ مخالف فرک آدمی ہے میں مار دیتا ہوں تو یہ جو ہماری جو دہاتی انتقامی سوچ ہے یہ بھی بہت 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 رونٹے کرتی ہے جو ہم ہم جو بیانیاں کرتے ہیں جو ہمارا بیاناک ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے آن سوسائٹی جو ایک ایلک کے لئے ہیں جو گیرہ سوسائٹی ہے جہاں تمام پر انہیں سار جو ہے وہ سچائی پہ ہیں آپ آپ خود ہی تو روز بتاتے ہیں کہ جی کل میں سے پہلے سچائی آئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جو سوسائٹی ٹوز فل ہو جائے اور اس کے ہوتے ہوئے جو ٹائم لگے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ملومی ڈیپینڈنس ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یقیناً شک کا فائدہ ہوتا ہے بجائے کہ عدالت کسی کو بری کریں پریس کور دیں اس کو تاکہ جھوٹا مقدمہ عدالت ملومی ڈیپینڈنس ہے ایک ہمارے ہاں اور بہت دیکھا گیا ہے جیسا کہ آپ نے کہا ایک سیاسی کا لفظ استعمال گیا تگڑے یہ سیال کورٹ کا واقعہ جس سٹوری سے ہم آپ کے ساتھ ان کے شیئر کیے ہیں آپ ریپورٹ بھی آپ نے سنی ہوگی تگڑے لوگوں کے متعلق ہیں وہ وہاں پر جو ہیں دوسرے جو بیانات ہیں وہ سامنے نہیں آتے کورٹ میں تگڑے لوگوں پر بات نہیں کی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا اب یہی واقعہ ہے اگر کوئی کمیٹی بنا دی جائے کیا جو ہمارے قانون میں کوئی اس طرح کی گنجائش ہے کہ جج صاحب کوئی کمیٹی بنا دیں جہاں پر وہ جا کے جائے وقوعہ کا خود سے اگر وہ کرے دیکھے اس تمام وقوعے کو تو پھر معاملات سلج نہیں سکتے انصاف آسانی سے ملنے سکتا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس پیجی سے کہ جہاں جو آدمی صدا دیتا ہے اس کے اپنی جانکاری کا ماحول ایسا اچھا ہو کہ وہ صحیح آدمی کی نشان دے کر لے صحیح اگر اس نے ہی پیسے ویسے لے کے غلط بطن کو مگڑ لینا ہے تو اچھی بات نہیں ہے صحیح تو یہ جو میرے نزیق دیکھے نا آپ برتی کرتے ہیں لوگوں کو فوج میں لیفٹین برتی کرتے ہیں تو میرے خیالے جتنا زور افغان لگاتے ہیں برتی کرنے میں اتنے ہی زور اف ایسی برتی میں لگا لیں صحیح کب سے کام صحیح بندہ جو جس کی تربیت بات میں کریں پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اس کی اپنی خاصلت کیا ہے اگر خاصلت اس کا انصاف کی بات ہے تو پھر میں سامنے دوں اچھی بات ہوگی اس کی تربیت یوں کریں کہ وہ یہ جو ہے نا ہم نے خوف ڈالا ہوگا ہے کہ پچا تیل ہو گیا کہ تھانندار کو پھائل آدو he should know it کہ جو غلط میں نے رپورٹ خریک جنی ہے اور اگر تھانندار آج بھی آج بھی آج بھی میں بڑے وصور سے کہتا ہوں کہ اب سیشن جیس موت دیتا ہے تو تھانندار کو اندر بلا کے پوچھتے ہیں کہ داسویں صحیح گال کی اور اس وہ جو کمیونکیشن ہے کہیں لکھی نہیں ہوتی وہ ہوتی درست ہے صحیح صحیح وہ جو ہے نا property of confidence استعمال وہ build up کیا جائے اور اس training ایسی کریں کہ سچائی کی طرف ہوا دا دے صحیح اچھا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں prosecution کی بات ہو گئی پولیس reforms کی بات ہو گئی ہے تمام تگڑے لوگوں کی بات ہو گئی اگر سسٹم انصاف نہیں دے گا تو پھر یہ انار کی یہ افراد تفریق کا ذمہ دار کون پھہرے گا رانجا سار سٹیٹ صحیح اور اس میں سے کم سے کم ایک پہلو پہلو ہے نا جی اگر آپ چلو جی آپ نے پولیس کو شاکی نگاہ سے دیکھ لیا مان لی آپ نے پروسیکلیٹر کو شاکی نگاہ سے دیکھ لیا مان لیا جب اب عدالت کو شاکی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر باقی کیا رہ گئی پندہ سولہ اور لا آفیسر ججز ہوں گے اچھا خالد ترانجی صاحب خالد ترانجی صاحب اس میں یہی چیز ہے نا یہ جو کیس ہے آپ کو بتائیں کہ اس میں مجرم نے جو ہے سب سے پہلے اپیل کی جاتی ہے سیشن کورٹ ہے وہ مجرم نمان کو سزائی موت قرار تے دیتی ہے مجرم وہاں سے نکلتا ہے ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں شبوت نا کافی ہیں سبوت درکار نہیں تھے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے دو ہزار انیس میں تو یہ جو سبوت اور سچ کی جنگ ہے یہ سات سال تک اس کیس میں جاری رہی مگر سبوت نہ مل پائے میرا یہ ذاتی طور پر کہنا ہے آپ سے متعلق میں میں اس کا موقف لینا چاہوں گا کہ اگر عدالت کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے پراپر کوئی ٹیم بنا دی جاتی وہاں پر جاتی اہلِ علاقہ بھی دن دہارے اس طرح کا یہ مرڈر ہو گیا ہے تو وہاں پر بہتی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی جانب تک تعلق ہے لوگوں کا باتیں کرنے کا وہ درست کرتے ہیں صحیح کہتے ہیں لیکن جب گواہی جینے کی بات آتی ہے تو پھر دھرے بندی کمزور اور سخت آدمی کی آپس میں جنگ وہ چیزیں ہیں ہم اکیڈیمیکلی تو بات کر لیں گے خطبہ ہم بہت اچھا دیتے ہیں خطباتی طور میں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن جب عمل میں آئیں گے تو یہ بہت بڑی مشکل ہوگی جیسے میں میں بار بار کہتا ہوں کہ جو سوسائیٹی ایک گریڈ ہوتی ہے اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے جوکہ سوسائیٹی کیونکہ دھرے کے اوپر صحیح اگر میں اور آپ ہاری زمین جو ہے ساتھ ساتھ ہے تو میں کاش کہہ نہیں کر سکتا آپ کی سپورٹ کے بغیر تو یہ وجہ ہے ہمارے دھرے بازی کی صحیح اور چونکہ جو سوسائیٹی اگریڈ میں جو دھئی سوسائیٹی ہے جہاں دیمیدانہ ہوتا ہے وہاں دھرے بندی ہوتی ہے برادری ہوتی ہے ذات پانت ہوتا ہے یہ تمام چیزیں سچی بات کر رہے میں ہائل ہیں ہمارا قرآن جید اکتری بغیرہ خالدان جید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے جسس ریٹائیٹ ناصرہ صاحبہ نے ناصرہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناصرہ صاحبہ دو ہزار بارہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے سیال کورٹ میں جہاں پر اس کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے قتل کرنے کے بعد اس کی ماں ہے جو مقتول کی وہ در بدر جاتی ہے سیشن کورٹ میں خیر ایک پروسیکیوشن ٹیم میں بن جاتی ہیں وہ ساری تفتیشی ٹیم میں بنتی ہیں معاملات آگے چلتے ہیں آخرے کار پھر اس کی ماں وہ جب قاتل باہر آتا ہے بیرون ملک چلیتا ہے وہاں سے واپس آتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے پھر خود ہی وہ جوتا پہنتی ہے اور وہ پولس کے حوالے کر دیتی ہے خود کو کیا دیکھتے ہیں کیا وجوہات ہیں سیلف جسٹس ہے لوگ اس کی طرف آخر کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ جب انصاف نہیں ملتا تو انصاف اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور یہاں تو جس طرح ہمارے موجودہ چیز جسٹس نے کہا یہاں تو پولیس نے سٹاک پٹنسز رکھے ہوئے ہیں جھوٹی گوائیاں دلوارتے ہیں غلط انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اب جو کوئی ایسا کرے گا پولیس والا اس کو سزا ہوگی جس میں تو قذف کی سزا ہونی چاہیے سیدھی تھی بات ہے جو کو پتا لگ جائے کہ یہ چھوٹی ہے ساری گوائی بھی اور تفتیش بھی اور یہ ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتی رہے آخر اس کے دل کی آگ تو تھنڈی نینہ ہونی تھی اس کا بیٹا تھا اور یہ علو والیا کے جس ایک ہندوستان میں ہوا تھا جہاں ایک عورت تھی جس کا خامن اس کو روز مارتا تھا اور اس کو روز سیٹن بھی کرتا تھا ایک دن اس نے کہا تم پلانا پلانا کام نہیں کرو گی تو میں صبح اٹھ کر تمہارے ہاتھ کارتے ہیں صحیح اس نے رات کو ٹوکا لیا اور اس کو مرڈل کر اچھا اب وہ گریو انڈ سیڈن پرووکیشن میں بھی نہیں آتا جیسے اس خاتون کا آتا ہے جس نے اس آدمی کو مارا تھا جو بیٹے کا قاتل تھا تو اس لیے جب وہ گیا کے اس سیشنز کورٹ میں تو وہاں اس کو سزا اس کی ہو گئی سزا موت عورت کی اور پھر وہ جب گیا ہائی کورٹ میں کانفرمیشن کے لیے تو وہاں بھی سزا اس کی کنفرم رہی پھر سپریم کورٹ میں گئی سپریم کورٹ میں لائر نے یہ پلی لی کہ جی اس کا دوسرے پاس سے کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اگر وہ صبح ہوتا اور جو اس نے تریٹن کیا ہوتا وہ پورا کر دیتا تو پھر تو اس کے ہاتھ ہی نہ رہتے تو وہ کیا کرتے یہ جو بھی اس نے کیا مجبوری میں کیا تو اس کو وہاں لیسر پینلٹی ہو گئی تو اب یہ جو کیس ہے یہ بلکل اس کے ساتھ آل فورس پہ تو نہیں ہے لیکن ملتا جلتا ہے کہ اس کو انصاف کی توقع نہیں تھی اور اس لیے اس نے انصاف کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اس نے جو کہ اتقام ہی تھا ناصر صاحبہ اگر مجبوری میں ایسے ایکٹ کیے جاتے ہیں ایسے جو عمل صاحب میں آتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے قانون تو یہی کہتا ہے کہ اس کو سزائے موت ہوگی کیونکہ دیکھئے نا اتنے بارہ سالوں کے بعد اس نے بدلہ اپنا لے لیا تو اس طرح تو جو بھی آئے گا اس کو تو سزائے موت ہوگی تو وہ جو پیکھ لے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی کسی کو نہیں آخر انصاف اور عدل اور قانون اور عدالت ہے ہی اس لیے کہ یہ لوگوں کو انصاف دیں لیکن عدالت بھی مجبور ہو جاتی ہے جب نیچ سر سے گوائیاں ہی جھوٹی آتی اور پولیس بھی ملی ہوتی ہے پھر یہی حالات ہوتے ہیں اور اس طرح کے کیس یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ تو کہہ خاتون تھی اور اکیلی تھی اور اس نے یہ کیا اچھا تو پھر عدالتوں کی جانب سے یہ کوئی ریفارم سنی ہونی چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹی گوائیاں تو آتی ہیں دیکھئے ہمارا جو ہے نا تاظیرات کا قانون اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اٹھارہ سو ساٹھ اور یہ انیس سو ساٹھ سو سال اور پھر یہ ساٹھ سال ایک سو ساٹھ سال پرانا ہے لیکن جب ہم منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو جو اسیمیلیوں میں آ کے پیٹھتے ہیں ان کو سوائے اپنی مراد کے اور اپنی تنخواہوں کے اور اپنے گھروں کے اور اپنے ٹیلی پونوں کے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی پہلا کام یہ ہے کہ لا ریفارم کریں دیکھیں کانون میں تبدیلی تو آ نہیں ہے ایک سو ساٹھ سال ہو گئے اور ویسے کا ویسا کانون ہمیں گزارے ہیں محترمہ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا خالد رانجا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے خالد رانجا صاحب سن پا رہے ہیں آپ میں سن پا رہا ہے خالد رانجا صاحب جیسا کہ جسیس ریٹائر ناصرہ چاویز صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پولیس یا پروسیکیوشن آخر کار خرابی کہاں ہے خالد رہا خیر ہے ٹریننگ میں ہے پولیس کی ٹریننگ میں عبدیہ کی ٹریننگ میں اور جہاں تک جیسا میں پہلے کہا رہا تھا جو ہمارا رویہ ہے اس میں دھڑا بندی ہے اور اس دھڑے بندی میں سچ چھپ جاتا ہے اور جہاں تک بات قانون کی ہے قانون میں کون سی خرابی ہے جب تک ایڈینٹی فائن ہی نہیں کرتے آپ اس وقت تک آپ کیسا کہیں خرابی تو ہے انسانوں میں اور جب تک تفتیشی جو ہے اگر وہ آنسلی کام کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگلا فیصلہ بھی درست ہوگا لیکن ہم میں کوئی بندہ گوہ ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور لہٰذا پولیس جو ہے پتہ ہوتا ہے ملزم فلاں ہے اور گوہ آپ نیٹ کر لیتے ہیں وہ گوہ جو ہے پھر وہ عزال کن کو مانتی نہیں ہے مہترمہ سن پا رہے ہیں ہمیں جیسے انہوں نے کہا یہاں آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ہے فیوڈل فیوڈل نظام میں یہ ہے جو وہاں کا علاقے کا ہوتا ہے سردار وہ تو بادشاہ ہوتا ہے جو بچاتا ہے وہ کروا لیتا ہے اور یہ عام ہوتی ہے یعنی کہ تگڑے لوگوں پر کوٹ میں بات نہیں ہو سکتی تگڑے لوگوں کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ تو بات ہوئی تھی برملا اس نے اشارتاں ٹی وی پہ بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بیوی عدالت نے اپنے آپ کو میں سمجھ چوں کر لیا کل ونڈیکیٹ کر لیا انہوں نے کہا نہیں ہمارے سامنے بڑے سوٹے سب ایک جیسے ہم ٹرائم مینسٹر کو اور چیف آرمی صاحب کو بھی بلا سکتے ہیں عدالت میں یہ تو آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ کیا ہوا لیکن یقینا ہمارے روئیوں میں تبدیلی جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی یہ تو لازمی ہے روئیوں سے تبدیلی تو چلو روئیے کے تو تبدیلی ہے وہ تو حکومت کو کوئی اس کے لیے پرین کرنا چاہیے کوئی اس کے لیے پروگیام لانے چاہیے نہیں حکومت نہیں لاسکتی یہ تو ہم نے خود لانا ہے اچھا چلے ہم نے خود لانا ہے بگر حکومت بھی تو کوئی اس کے متعلق دماغ کرنا جو ان کے کام ہے ری فارمز ہے وہ بھی تو کرے نا اس متعلق بھی اگر سسٹم میں اگر سسٹم میں اسی طرح کے واقعات سسٹمیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر جو انار کی پھیلتی ہے جو افرا تفریح پھیلتی ہے پھر تو یہ سٹیٹ کی چانئی سوالات اٹھتے ہیں افرا تفریح تو ہم خود پھیل آ رہے ہیں اور اسی کو ہم نے دباک کرنا ہے دیکھیں آپ مہترمہ کو انصاف نہیں ملا وہ کدھر جائے گی اب سیشن کوٹ نے سزاہ دے دیا سزاہ بہت دیا ہائی کوٹ میں سے بری کر دیا اس حال سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اب تو جو سوشل میڈیا ہے یہ چھائی ہوئی ہے دنیا کا سوشل میڈیا ہے جو فارمز ہے اور ہر بندہ اس کا احساس کرے اس کے بارے میں بات کرے تو تبدیلی آ ہی جائے گی ناسا صاحب بہت شکریہ ناسا جاویز صاحب بہت شکریہ خالد رانجا صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ یہاں پر ناظرین بریک لینے بریک سے جب لڑ کر آئیں گے تو آگے بڑھیں گے ٹیکہ بریک کہتے ہیں دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں اور جو لوگ ٹوڈے چینل ڈیلی دیکھتے ہیں وہ کتنے خوش رصیب ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بٹو صاحب کا چینل ہے جس میں نیوز بھی ہے ایڈیٹینمنٹ بھی ہے اور دھماکے دار خبریں بھی ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہے تو ضرور ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ملتے رہیں تو زندہ رہیں گے ٹی وی ٹوڈے چینل جو ہے وہ ایک نیا نشیات اپنی شروع کر رہے اور نیوز اور کرنٹ افیر کا چینل ہے میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اس کی لئے دوا کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو کرنٹ ایشوز پر با خبر رکھے بہتر خبریں دے میاری خبریں دے چینلز کوک ایک کمپیٹیشن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بائیس کروڑ کے ملک میں ابھی بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ چینلز آ کے آئیں مصدقہ خبر دیں بہتر خبر دیں اور بہرل یہ حقائق ہے کہ چینلز نے لوگوں کے اندر ایک بہت اچھی اویرنس پیدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ٹی وی ٹوڈے کے نام سے نیا چینل لانچ ہونے جا رہا ہے تو میں ان کے لئے دعا گو ہوں اور یہ ہمارا جیسے میڈیا ہمارے معاشرے کی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتا ہے اور انبائسٹ اپنے تفسرے اور ملک اور قوم کو موجودہ حالات سے آگاہ رکھتا ہے تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے چینلوں تھوڑے ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے دیانہ داری سے کریں گے تو ان کا نام ہوگا جس طرح باقی چینلز اپنا نام اور ریٹنگ ان کی زیادہ ہے تو ان کے لئے میں دعا گو ہوں اور یہ نیک نیتی سے ملک اور قوم کی آواز بنے اور جو بھی نگلیکٹڈ لوگ ہیں ان کی بھی آواز بن کے سامنے چودی ببندی قبال ایم پی ای فرم گجرہ والا ہے جو ٹی وی چینل نیا کھل رہا ہے میں نے جو ان کے بارے میں سنایا ہے کہ بڑا سٹیٹ فارورڈ ہیں صحیح بات کرنے والے ہیں اور صحیح رول ادا کرنے والے ہیں صحافت کو سمجھتے ہیں اور صحافت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے میرا خیال ہے یہ اطلاعات کی دنیا میں ایک نیا باب ہوگا اور رہا تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے قدم قدم پہ اور ان کی کامیابیاں کام رانے کے لئے ہم سارے دعا گو ہیں میرا خیال میں جو نیا ٹی وی چینل بھی یہ جو ہے وہ باعث ریپورٹنگ نہ ہو فیر ریپورٹنگ ہو اور حقائق کو جو ہے سامنے لائے جائے اور عوام کے مسائل کو جاگر کیا جائے یہ سب سے پہلے ضرور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی فیل میں یہ ایک نیا عذافہ ہے ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو ادارہ چینل ٹی وی ٹوڈے یہ ترقی کی منادت طے کرے اور عوام کی حقیقی جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے عوامی مسائل کے اوپر جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائیلائٹ کرے تاکہ لوگوں کی آواز جب ایوانوں میں جائے گی جب اوپر آئے گی تو یقیناً لوگوں کو مسائل جو ہیں وہ حل ہو ہوں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین اگلی جو آپ کی ہماری سٹوری ہے وہ ہے بڑوں کی بیٹھک جو کہ ہو رہی ہے اس وقت لندن میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے بڑے سر جوڑ لیے ہیں اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پہنچ گئی ہیں ان کے ساتھ پرویز رشیر صاحب بھی ہیں ان کے ساتھ اور بھی دیگر رہنواں ہیں جو کہ امیر مقام بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں خواجہ عاصف صاحب بھی موجود ہیں اب دیکھنا ہے کہ بات ظاہری طور پر تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سر جوڑے ہیں انہوں نے بیٹھک وہاں پر بلالی ہے شہباز شریف صاحب نے آرمیو چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور جو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال ہے اب اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے اور دوسری جانب آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بیٹھک اب نہیں ہو رہی ہوتا ہے پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی وہاں پر چودری سرور صاحب بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں دبائی میں یا کے لندن میں اس طرح کی بیٹھکے ہوتی ہیں میساکہ جمہوریت کی بات کی جائے تو میساکہ جمہوریت کدھر ہوا تھا یہ بھی آپ کو ناظرین اچھی طرح سے پتا ہے آخر کار یہ لندن کا یہ دبائی کا رخ کیوں کرتے ہیں سب کچھ پاکستان میں حکمرانی کے لیے آتے ہیں پاکستان میں کیا سیاست کے لیے صرف آتے ہیں جبکہ علاج دیکھ لیں وہ بھی باہر کاروبار دیکھ لیں وہ بھی باہر اگر علاج کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت دیکھ لیں وہ بھی باہر اور دوسری جانب یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں پھر ان رہنماؤں کی جانب سے کہ ہمارے جو بچوں کے کاروبار ہیں ہمارے وہ بچے تو ادھر کے ہیں نہیں ہیں وہ سٹیزن ہیں نہیں ہیں ان کی شہریت جو ہے وہ تو صرف اور صرف باہر کی ہے کاروبار ان کے باہر کے ہیں ہر چیز ان کے باہر کی ہے مگر یہاں پر کیا ہے صرف یہاں پر حکمرانی ہے کیا یہاں پر صرف اور صرف سیاست ہے ناظرین ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ سب کچھ وہاں پر اکٹھے ہو کر پلیننگ تو وہاں پر کرتے ہیں مگر حکمرانی ہی کیا صرف پاکستان کے لیے بچ جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں تجزیہ خار بھی ہیں اور ایجیکٹیو ڈیریکٹر بھی ہیں فیصل ادریس بڑھ صاحب فیصل ادریس بڑھ صاحب آپ کو خوش آمدید کہہ دیں فیصل ادریس بڑھ صاحب لندن میں سر جوڑ لیا ہے نون لیک کا لندن کا پلین سارے منصوبہ ساز اکٹھے ہو گئے ہیں پلیننگ لندن میں ہوتی ہے سیاست پاکستان میں ہوتی ہے اور یہ صرف اب نہیں ہو رہا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے برطانیہ اتنا اہم کیوں ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے یہ جو ٹاپ لیول کے سیاستدان ہیں یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اگر بیٹھ کے کوئی پلاننگ کی جائے گی تو کوئی انٹیلیجنسی داروں کے حوالے سے کوئی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اور وہ کوئی آوازیں یا کوئی ریکارڈنگ بگ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہ پہلے وہ دبائی کا رکھتے تھے دبائی میں ذرا گرمی ہوتی ہے اب وہ اسائش پرست لوگ ہوتے ہیں اور لگریز انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ لندن کا روک کرتے ہیں لندن کا موسم جو ہے بہتر ہوتا ہے تو اس لیے وہ لندن جا کے گٹ چوٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے کر کے تو پاکستان پر امکلیمنٹ کرتے ہیں ہمارے لیے بریب سوسنات بات ہے کہ وہ لندن جا کے ہمارے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اور پاکستان کے مستقب آنے والے سیاست کے فیصلے جو ہیں وہ غیر ممالک میں ہوتے ہیں اور پاکستان میں یہ لوگ فیصلے کرنا مناسب نہیں سمجھتے اچھا فیصل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ سب کچھ اگر بیٹھ کے لندن میں کرنا ہے حکمران نہیں صرف پاکستان میں کرنی ہے تو کیا پاکستان کی زمین ان کے لیے تنگ ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوں خاص طور پر دیکھیں ہمارے اگمارنوں کا یہ ایک رواج اور ریت ہے ایک ان کا سٹائل ہے کہ وہ حکومت میں جب رہتے ہیں تو وہ بیرون ملک نہیں جاتے بیرون ملک جاتے ہیں دو تین روزہ دورے پہ اور واپس آ جاتے ہیں جب وہ حکومت میں رہتے ہیں اس وقت آئی ٹھنگ سو کہ اب بات کنٹینو کیجئے گا میں آپ کی ایک طرف توجہ دلانے چاہتا ہوں کچھ جاتے ہیں تو پھر واپس بھی نہیں آتے جی بات کنٹینو کیجئے گا وہ جب پاکستان میں پران ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اور انتہا کی آئی ٹھنگ سو کہ وہ مبینہ طور پر ترفین کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تائم ضائع نہیں ہونا تھی دو تین روز کے لیے تو وہ چلے جاتے ہیں بیرون ملک دورے پہ یہاں علاج کے گھر سے چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ تیس سال چالیس سال اکمان دینے والے لوگ جو علاج بیرون ملک دروارنے جاتے ہیں ان کو یہ رازہ کیوں نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان میں رہ کے علاج کرا سکیں آپ دیکھیں یہ میٹرو بس جو ہے میٹرو ٹرین جو ہے اور کئی ایسے پروجیکس جو ہیں وہ دبائی انگلینڈ سے کاپی کیے گئے ہیں پاکستان کے لیے صحیح کیا ہسپتال اور سہت کا سسٹم انگلینڈ اور دبائی سے کاپی کیوں نہیں کیا گیا یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے صحیح اور دوسری بات یہ کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اکمان ہوں تو انہیں ادھر رہنا چاہیے لگتی انجوائے کرنی چاہیے ہیں جب وہ اکمان نہ ہو اپوزیشن میں ہو تو انہیں ارام سے اچھے موسم میں لندن رہنا چاہیے صحیح اچھا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پھر پاکستان کی جو یہ سیاست ہے یہ آخر میڈ ان پاکستان کب ہوگی کوئی اس طرح کی چیز آپ کو سیاست دان جو ہے وہ میڈ ان پاکستان سیاست کرے گا سارے فورن جنڈے سے کام کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جنڈے سے منسلک ہے اور پاکستان کی سیاست جو ہے پاکستان کا مستقبل جو ہے اس پہ کوئی فوکس نہیں کرتا اور پاکستان کی محبت اور پاکستان کی سالیت کے نعرے ضرور لگا تھے ہیں پر اس پہ عمل اچھا چلیں آپ کے آپ آئے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں آخری آخری بات پہ آپ کا موکش لیتے چاہوں گا حکومت کی جانب سے شہزاد صاحب نے اٹھارہ سوالات رکھ دی ہیں شہباز شریف کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وہ کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ویسے بھی ادھر موجود ہیں وہ ڈیویڈ روز وہ ڈیلی میل وہ سب کچھ کچھ ہو رہا ہے اس کے رد عمل میں میرے رکل شہزاد اکبر جو ہے اس کا یہ کیلبر نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف اس کے سوالوں کا جواب دے گا کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ چار دفعہ وزیر اللہ ہے چکہ ہے پجاب کا اور نیشنل لیول کا پولیٹیشن ہے آئی ٹھنک تو یہ سوال جو ہیں وہ امنان خان کو پوچھنے چاہیے آئی ٹھنک یہ سوال جو ہیں چیئرمن نیپ کو پوچھنے چاہیے یہ شہزاد اکبر صاحب کو اس لیے نہیں پوچھنے چاہیے کہ سوال یقیناً درست ہوں گے پر اس کی اہم مطلب ایتھنٹک ہونے کی گواہی شہزاد صاحب تو نہیں دے سکتے کیونکہ شہزاد صاحب پہلی باتوں میں کافی دفعہ ایسی باتیں کر چکے ہیں جو دروگ گئی ہوئی تھی اور وہ مکمل ان کی پرس انفرمیشن نہیں تھی میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ اس کے جواب میں پریس کانفرنسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر کوئی ایتھنٹک بات سامنے آتی ہے یہ اسمبلی میں سوال ہونے چاہی ہیں یہ پریس کانفرنسٹ کے ذریعے سوال شباز شریف سے نہیں پوچھے جانے چاہی ہیں اسمبلی میں سوال ہونے چاہیے جو باقاعدہ طور پر یعنی کہ ہے سب کچھ ایک پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے ادھر ہونا چاہیے تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکمرانی کی باتیں ہو گئی حکمرانی کے لیے پاکستان علاج دیکھ لیں بڑ سب ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ ہمارے جو حکمران ہیں میں لیڈر تو نہیں کہوں گا خیر آپ کہہ سکتے ہوں تو کہہ دیسے گا جو ہمارے بڑے سیاست دان ہیں پانی یہاں کا نہیں پیتے اس لیے ہمارا پانی نہیں ٹھیک ہوتا علاج یہاں نہیں کراتے اس لیے علاج کی صورتح آپ دیکھ لیں تعلیم ان کے بچے یہاں سے حاصل نہیں کرتے وہ بھی آپ صورتح آپ دیکھ لیں یہ تمام چیزیں اگر یہاں رہ کر کریں تو یہ زیادہ بہتر نظام ہو جائے گا دیکھیں باکست صاحب آپ نے ایسی بات پوچھی ہے جیسے میں خود میرا دل جلتا ہے بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ صرف کے سیاست دان لیڈر اور پاکستانی قوم میجورٹی میں منافق ہے اور یہ منافق لوگ جو ہیں یہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور اسلام میں آپ صدقات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے ملازم کے لیے بھی پسند کرو پر ہم دعوے دار تو ضرور ہیں مسلمان ہونے کے پر مسلمانوں والے عمل کوئی نہیں ہے اس وقت فیصل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے وحید عالم صاحب نے مسلم لیگ نون کے رانمائے وحید عالم صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں وحید عالم صاحب لندن میں بیٹک ہو گیا جی آپ کے بڑوں کی کیا وجہ ہے یہاں پر کیوں نہیں آخر جب بھی بات ہوتی ہے یہ صرف نون لیگی نہیں سے پہلے دوسرے آپ کے اس وقت اتحادیاں وہ بھی چلے جاتے کیا بجائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ہے کہ ملت میں ستماشی اور آئینی بہران ہے آئینی بہران ہے جس پر ویڈیو نہیں کیسے تو مشابرت ہو سکتی تھی کسی کسی طرح سے بھی مشابرت ہو سکتی تھی نہیں نہیں بعض کار دیکھیں بعض کار تیسٹی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم باتیں گھر میں کر رہے ہوتے ہیں ہماری باتیں لیک ہو جاتی ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اپنے پاس دکھنا پڑتا ہے وقت آنے پر ظاہر کرنا پڑتا ہے تو میں اس وقت تو خیر یہ ہے جنہیں کہ بہران صاحب کچھ ایسی باتیں ہیں کوئی سیکریسی ہے آپ کے پاس کچھ ایسی ہے نا کہ ابھی تو کیونکہ اس وقت ہمارے جو صدر ہیں جناب محترم سباز شریف صاحب وہ بھی وہیں پر ہیں اور قائد محترم یعنواز شریف صاحب وہ اپنی لالت کے باعث وہاں پر ہیں اور ایراج کی غلطیں ہیں تو کیونکہ ملت میں اس وقت بہت زیادہ بہت چیز مختلف طور پر ہو رہی ہے ہر طرف کی کنفیون کا ایک عالم ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے قائد لائن لینے کے لیے ڈسکشن کرنے کے لیے وہ قائد محترم یا سباز شریف سے پاس اور قائد پاکستان مسلم لیگ ان کے پاس اپنی مسابرت کے لیے گئے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کچھ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں جو لیک آٹ ہو جاتی ہیں اگر اس طرح سے میں نے یہ نہیں کہ ویڈیو کی بات کی ویڈیو لنک کے سریعے ٹیل فون کے سریعے مشاورت ہو سکتی تھی وہ کون سی باتیں ہیں وہی صاحب ابھی تک کوئی ہے کوئی ایسی چیز سامنے کیونکہ دو چیزیں سامنے آئی ہیں اب تک ایک آدمی چیف اور دوسرا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی تیسری چیز بھی ہے وحی صاحب سن پا رہے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں جی جی وحی صاحب آپ سے میں آنے نہیں اس وقت تو دیکھنا تیسری بات بھی آگے نا کہ کالی قائد محترم میاں شباہ شریف صاحب نے کہا کہ ملک میں فوری طور پر انسائیڈ تبدیلی کی ضرورت ہے کیسی تبدیلی آپ چاہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں آپ کے وہ یہی بات انہوں نے یہی بات کی ہے کس کی ضرورت ہے اس پر مشابرت کرنے کے لئے بلائے ہوگا اس پر مشابرت ہوگی ان ہاؤس آپ کیسی تبدیلی چاہتے ہیں یہ تو تھوڑا سی confusion کلیر کارکتا چاہتے ہیں اس میں یہی ایک دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کسی طور پر بھی معاشی طور پر حتیٰی طور پر رہی کسی جگہ پر بھی ایسی 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 بلندر کر رہی ہے جس کی انتہا نہیں ہے یعنی پوری ہماری جو آرمی ہے اس کا اس کا وقار گاؤ پر لگ گیا ان کی باتوں سے تو ان باتوں پر آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کی بہت طورت ہے سانے والے جنہوں میں کیا کرنا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جتنی جلدی فارغ ہو جائے یہ بہتر ہے یہ ناستھور من رہی ہے پاکستان کی ایک ایک وحی صاحب آپ کہہ رہے ہیں حکومت اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان் ہاؤن سبدیلی کوئی ایک بتا دیں حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں انھاؤن سبدیلی چاہتے ہیں وزیرات آزم کی تبدیلی چاہتے ہیں یا کوئی خاص میمبران ہیں ان کی تبدیلی چاہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جب انہاؤن سبدیلی کی بات ہوتی ہے نا وہ صرف وزیرات آزم ہی کی ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ کیونکہ ان کے ائ triangles کیسی کچھ نا یہی بات ہوتی ہے حکومت تو حکومت تو ہمیشہ رہتی ہے نا آپ اس کو کس طرح کنفیوز نہ کریں جو انگہوں سے دیلی کی جب بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جس پارٹی کے اس وقت حکومت ہے جو وزیر اعظم ہے وہ یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ آکے معاملہ جو ہے آسانے سے چل تک ہیں دیکھیں نا موجودہ وزیر اعظم ہم بات کرتے ہیں ساید محترم یا شباز صریف صاحب نے بات کی کہ یہ معایشت کے مساکر معایشت تر لیتے ہیں تو اپن آنس کا لیکن وہ کوئی ہاتھ ملانے کے یہ تیار نہیں ہے تو اب اتنے اتنے گہرے معاملات ہیں جس میں آرمی کے چیف کا اور یہ دوسرے جو معاملات ہیں ان پر آخر جب تک مشاورت نہیں ہوگی لیشن کمیشنی کا معاملہ چل رہا ہے دوسرے معاملہ چل رہے ہیں جب تک مشاورت نہیں ہوگی جو کیسے چلے گا اچھا چلیں یہ تو بات ہوگی ہمارے ساتھ فیصل ادریس بڑھ سب بھی موجود ہیں فیصل سیاست جو ہے وہ میڈن پاکستان ہوتی نظر نہیں آ رہی وہ ہمیشہ سے بڑھ سب کا یہ کہنا تھا کہ سو سال بھی آگے باکر صاحب مجھے کوئی پاکستان میں سیاست میڈن پاکستان ہوتی نظر نہیں آ رہی پاکستان کی سیاست ہے یہ جب بھی ہوتی ہے میسا کے جمہوریت کی طرح ہوتا ہے بڑھ سب سن پا رہے ہیں ہمیں دی دی سن رہا ہوں بڑھ سب وحید عالم صاحب کہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کیلئے بھی ایک آرمی جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت کے لیے ایک الیکشن کمیشن کے لیے اور ایک ان ہاؤس تبدیلی کے لیے وہاں پر گئے ہیں اور کچھ اور بھی معاملات ہیں جو کہ ویڈیو پر یا کہ کال پر نہیں ہو سکتے تھے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تمام معاملات ادھری بیٹھ کے بیٹک میں حل ہونے ہیں یہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ بھی تو موجود ہیں دوسری جو سینئر قیادت وہ بھی تو موجود ہے میرا یہ شعال ہے کہ وحید علم صاحب جو ہیں وہ درست فرما رہے ہیں پر میں ان کی بات سے اتفاق نہیں یقیناً کرتا ہوں وہ لوگ ادھر اس لیے گئے ہیں کہ شباہ شریف صاحب یہ چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے مندورے نظر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ اس تبدیلی آئے اور ان کا درینہ خواب پورا ہو جائے اور انہوں نے بھی جائزم پاکستان بن جائے صحیح ایک تھیوری جو ہے وہ ملک میں بادکش کر رہی ہے جس میں چودری پرویزلہی صاحب جو ہیں عثمان دلتاہ صاحب کو ریپلیس کریں گے اور شباہ شریف صاحب جو ہیں عثمان خان صاحب کو ریپلیس کریں گے صحیح پر میرا خیال ہے یہ دیوانے کا خواب ہے اب میری ان باتوں سے لگ رہا ہوگا کہ جس میں میں پی ٹی آئی کا کوئی ترجمان ہوں صحیح بلکل ایسا نہیں ہے میں پی ٹی آئی کی حکومت کے بڑا خلاف ہوں انہوں نے عوام کو بہت تنگ کر رکھا ہے انہوں نے عوام پہ جو مہنگائی کا جنچ نازل کیا ہے میں اس پہ بہت پریشان ہوں پر جو تیوری شباہ شریف صاحب پیش کر رہے ہیں اس سے میں متفق نہیں میں نواز شریف صاحب کی ہر بات سے متفق ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آنے والے حالات اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا ان کا یہ فیال ہے کہ عمران خان کو جو ہے ترجمان حکومت عمران خان کو ٹائم پورا کرنا ہے دینا چاہیے تاکہ اس کا ترجمان حکومت یہ فیصلہ کر سکے کہ آئندہ وہ حکومت میں نہ آ سکے صحیح بہت شکریہ آپ فیصل حدیس بیٹھ صاحب آپ کا اور ہمارے ساتھ بحید علم صاحب تھے اور آپ کو بہت شکریہ مہمانوں کا جہاں پر ایک بڑی بیٹھک نولی کی اس وقت جمع ہوئی ہے لندن میں آخر کار یہ کب ختم ہوگی کب آخر کار پاکستان کی جو سیاست ہے وہ میڈن پاکستان ہی رہے گی نہ کہ باہر کے ممالک میں بیٹھ کر سلاح مشورے کیا جائیں گے اور پھر ادھر سے کوئی نہ کوئی بیانیاں داگا جائے گا یا کہ پھر کوئی اس طرح کی تحریک متحریک کر دی جائے گی جو کہ سٹیبیلٹی کی جانب ایک بہت بڑا کوششن مارک ہوگی آخر کب تک یہ پاکستانی جو سیاستدان ہے یہ سنجیدہ ہوگے سوچیں گے کب یہ دوسری جانب جو اکاؤنٹیبیلٹی کا نظام ہے یہ مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا چاہے گا اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان جواد باکیر کو دیجئے گا جازت ترلانے کے بعد موسیقی